ناظرین ایک بار بابر آوان نے کہا تھا کہ ذلفکار علی بھٹو کو عدالتی فیصلے سے قبل ہی مار دیا گیا تھا اور چار اپریل انیس سو انتر کو ماز رسمی کاروائی کے لیے ان کی لاش کو فانسی دی گئی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس زمن میں ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کریں گے ناظرین آج کی کہانی جج مولوی مشتاق کے گرد گھومتی رہے گی اور مولوی مشتاق وہ جج تھے جنہوں نے بھٹو کی فانسی کا حکم دیا تھا اور مولوی مشتاق وہ جج تھے جسے ملکہ ترنم نور جہان نے بھری عدالت میں بے عزت کیا تھا ناظرین لاہور اگر مارڈل ٹاؤن موڑ کی طرف داخل ہوں تو بھئے ہاتھ آمو کے قدیم درخت ہیں کسی زمانے میں شروع والے حصے میں نرسری بھی ہوا کرتی تھی مارڈل ٹاؤن بی بلاگ سے ایک چھوٹی سی سڑک اس آمو والے باگ کے سامنے جا نکلتی ہے بھٹو صاحب کو سزائے موت دینے والے جسٹس مولوی محمد مشتاق کا گھر اس چھوٹی سڑک پر اب بھی برے حال میں موجود ہے یہ ایک ایسے جج صاحب کی کہانی ہے جو کسی زمانے میں بڑے مشہور وکیل ہوا کرتے تھے وقالت کے زمانے میں ان سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہو گئیں جن کی سزا انہیں جج بن کر بھکتنی پڑی جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کو فانسی کی سزا سنا کر شورت حاصل کی تھی کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب صرف نام کے مولوی تھے ان کے چہرے پر کوئی داڑی نہیں تھی انیس سو تریپن میں مولوی مشتاق حسین ایک نوجوان وکیل تھے اسی زمانے میں ملکہ ترنم نور جہان نے اپنے شوہر شوکت حسین رزوی کے خلاف تنسیخ نکاح کا مقدمہ دہر کر دیا لاہور کے ایک سیول جد چودری غلام حسین کی عدالت میں اس مقدمے کی سماعت چروہ ہوئی تو مولوی مشتاق حسین نے شوکت حسین رزوی اور اے آر شیخ نے نور جہان کی وقالت کی نور جہان کو یہ دکھتا کہ شوکت حسین رزوی نے بغیر ثبوت کے یہ الزام لگایا کہ ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات دے دورانے سماعت مولوی مشتاق حسین نے نور جہان پر جرہ کرتے ہوئے ان کے نظر محمد کے ساتھ تعلقات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تو نور جہان نے عدالت میں کہا میرے نظر کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رہے ہیں جیسے مولوی مشتاق حسین کے ساتھ میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی اتنی ہی دفع ہوئی ہیں جتنی بار مولوی مشتاق حسین کے ساتھ اور یہ اسی سلسلے میں ہوتی رہی ہے جس سلسلے میں مولوی مشتاق کے ساتھ پیارے ویورز ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں جس جج صاحب کی عدالت میں نور جہان نے یہ بیان دیا تھا انہی جج صاحب چودری غلام حسین کی کتاب جج جرنیل اور جنتہ میں یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ جب مولوی مشتاق حسین بڑے اور کمزور ہو گئے تھے تو کئی دوستوں رشتہ داروں دکانداروں اور ہمسائیوں کے ساتھ اس بات کا برملہ اظہار کرتے تھے کہ بھٹو کی فانسی کا حکم میری زندگی کی سنگین گلتی تھی جبکہ بھٹو صاحب کو موت کی سزا دینے والوں میں سے ایک اور جسٹس نسیم حسین شاہ پہلے ہی اپنے فیصلے پر شرمندگی کا اظہار کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ناظرین مولوی مشتاق جب فوت ہوئے تو ان کی میت نماز جنازہ کے لیے اسی ہی مارڈل ٹاؤن موڈ کے قریب آموں کے قریب رکھی گئی تھی جہاں سنبل کے کچھ پیڑ بھی ہیں شاید کی مکیوں نے وہاں سات آٹھ فٹ کے کئی چھتے بنا رکھے تھے کہتے ہیں کہ پیپل سپارٹریز کے کسی جیالے نے ان چھتوں پر پتھر پھینک دیئے مکی آنن فانن جنازے کے لیے جمع لوگوں پر حملہ آور ہو گئیں بہت سے لوگ بری طرح کاٹے جانے سے ہسپتال پہنچے تھے پھر کہا جاتا ہے کہ ایک آگ جلائی گئی تھی اور دھواں پیدا کیا گیا تھا تاکہ اس آفت سے جان چھوٹ سکے بھٹو صاحب کے جیالے کہتے ہیں کہ مکیاں خدا کی طرف سے سزا دینے کے لیے بھیجی گئی تھی کئی سال پہلے کسی ڈائجیسٹ کا ایک پرانا شمارہ دیکھا اس میں مولوی مشتاق کی میت چار پائی پر اکیلی پڑی تھی اور لوگ دور بھاگ چکے تھے وہ تصویر آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے آپ بھی دیکھ لیں ناظرین اس کہانی کے بارے میں ویسے ایک کومیٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا